بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور بناؤں اور اس میں پھر مطلب کہ یہ تمام چیزیں میں کمپلیٹ کروں ٹھیک ہے باقی میری کوششی پہلے ہی ہوگی کہ اسی ویڈیو میں تمام چیزوں کو ریپٹ اپ کیا جائے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے آپ کے سامنے ہینڈوٹس کو بھی ہائیلیٹ کر دیا تاکہ آپ لوگوں کے لئے آسانی ہوں ٹھیک ہے تو جو جو کچھ میں نے یہاں پہ ہائیلیٹ کی ہوئے یہاں سے آپ کے امسکیوز ٹھیک ہے اس کے بعد رو فالس وغیر آپ کے مطلب کے بند سکتے ہیں شارڈ کوششن ب بھی آپ کے بند سکتے ہیں لانگ کوششن بھی آپ کے مطلب کے لانگ کوششن بھی آپ کے مسکرلی true false ٹھیک ہے فل اندھے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں فسٹ applies ٹھیک ہے ورڈ فورمیشن اس کے اندر prefix تو یہاں پہ جو مطلب کے یاد کرنے کی چیز ہے یا کام کی چیز آپ کہہ سکتے ہیں وہ prefix ہے ٹھیک ہے prefix کے یہاں پہ definition آ جائے گی ٹھیک ہے definition اس کے میں نے ہیلیٹ کی ہے ٹھیک ہے نیچے ایکجیمپل بھی ہے ایکجیمپل اگر آپ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تین نمبر کے لی میں نے اس کو لے کر آپ کے concept already lectures میں clear کی ہوئے ٹھیک ہے تو یہ مطلب کہ جو جو کچھ میں نے highlight کی ہوئے یہاں سے آپ کا true false بھی بن سکتے ہیں ٹھیک ہے fill in the blanks بھی بن سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا مطلب کہ یہاں سے definition بھی آ سکتے ہیں short question بھی آپ کا آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں illimitability ٹھیک ہے یہ کیا ہے تو یہ مطلب کہ یہاں پہ اس کے یہ true false کے لیے important ہے next step آج ہے تو اس کے اندر آپ دیکھیں یہاں پہ ٹھیک ہے مطلب کہ ایک adaptic لفظ ہے ٹھیک ہے اور یہ extrem word ہے اور اس کے بعد اس کو مطلب کہ اگر آپ break کرتے ہیں تو اس میں سے 24 or additional words آپ لوگ اس سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ لکھے ہوئے تو یہ آپ کو پتہ ہو کہ ایک adapt لفظ ہے ٹھیک ہے اس کو اگر ہم لوگ مطلب پہ proceeded by یعنی کہ prefix اگر اس کے ساتھ ہم add کریں ٹھیک ہے تو اس کے بعد 24 آپ لوگ new words بنا سکتے ہیں کون کون سے وہ نیچے آپ کو دی ہوئے ہیں ٹھیک ہے باقی یہاں پہ prefix کی relate آپ کو بتایا گیا ٹھیک ہے meaning بتایا گیا example بتائی گی ہے تو یہ کوئی کام کی چیز نہیں ہے صرف آپ کو پتہ ہو کہ prefix ہوتے کہ ہیں ٹھیک ہے اور یہ میں یعنی کہ جو میں نے lectures approach کیا اس کے اندر میں نے یہ کافی detail میں بات کی ہوئے ٹھیک ہے اس کے بعد next stop آجائیں تو defining words with prefix یہ کچھ مطلب کہ examples آپ کو دی ہوئے لیکن آپ کے کام کی نہیں ہے اگر آپ لوگ practice کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ کر لیں لیکن میں نے اس کو cross کیا کیونکہ یہ مطلب کہ آپ کا جو بالکل to the point ہے تو دی پانڈ کی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑے extra میں آ جاتا ہے تاکہ آپ لوگ اگر اس کی practice کرتے ہیں پھر well and good اگر نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کو مطلب کو main چیز آپ کو پہلے آپ نے یعنی کی lecture لی ہوئے اور lecture سے آپ کے concept clear ہیں ٹھیک ہے تو پھر practice کرنے کی کوئی خواہ ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس لیے میں نے اس کو یہاں پہ یعنی کی cross کی کہ یہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا cross کیا مطلب یہاں پہ کہ یہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد next آجائے adopt adopt کا کیا مطلب ہے to make suitable ٹھیک ہے یہ ایم سکوز میں پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد English prefixes ہوتے ہیں you will increase your vocabulary ٹھیک ہے English prefixes ہوتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے vocabulary ہمارے increase ہوتی ہے ٹھیک ہے hundred or even thousand of words ٹھیک ہے thousand یا hundred یعنی کی words کی اور اس کے بعد in very short time بہت یعنی کی تھوڑے عرصے میں اور اس کے بعد next آپ آجائیں two prefixes کے related یہاں پہ مطلب کہ آپ کو meaning اور example وہی دیگئے ہیں ٹھیک ہے میں نے اس کو cross نہیں کیا اگر آپ لوگ practice کرنا چاہتے ہیں کر لیں لیکن main چیز کیا ہے کہ اگر آپ کو prefix کا suffix کا ٹھیک ہے stem word کا آپ کو پتہ ہے اور ready ٹھیک ہے میں نے lectures میں کافی detail میں اس پر بات کی ہے تو اس کے بعد آپ نے یہ دا یعنی کی lesson number 8 آپ نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے اور مزید آپ کے detail میں concept کری رہوں گی آج تو میں مطلب بلکل شارٹ شارٹ بات کر رہوں اس کے بعد یہ ایک پہلی line important ہے ٹھیک ہے non impact printers are inexpensive and silent ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کا true parts بن سکتے ہیں باقی یہ اتنے important نہیں میں نے اس لئے اس کو cross کیا ہے اس کے بعد یہ megabyte means one million bytes ٹھیک ہے یہ آپ کو بتو اس کے بعد یہ باقی important نہیں ہے ٹھیک ہے next stop آجائیں تو یہاں سے کوئی بھی آپ کو paragraph ہوتا ہے اس کی specially جو first line ہوتی وہ زیادہ important ہوتی ہے ٹھیک ہے examination point of view سے تو یہ میں نے first line یہاں پہ highlight کے ٹھیک ہے باقی میں نے یہاں پہ cross کی ہوئے اس کے بعد یہ review of suffixes ٹھیک ہے اب یہاں پہ مطلب کہ آپ کو وہی review ہو رہا ہے لیکن یہاں سے آپ کے excuse بن سکتے ہیں ٹھیک ہے next stop آجائیں synonyms تو synonyms کی first of all definition اس کے بعد یہ کچھ examples ہیں ٹھیک ہے large huge enormous monumental اور اس کے بعد R synonyms تو یہ سارے synonyms ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد synonyms کی characteristics ہوتی ہیں دو ہوتی ہیں ٹھیک ہے پہلی کہ most synonyms have similar meaning in only one of their senses ٹھیک ہے تو آگے example ہے اگر آپ لوگ example دیکھتے ہیں well and good نہیں کرتے ہیں تو اتنا بھی اگر آپ لوگ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کہ synonyms کی definition plus اس کے example اور اس کے بعد اس کی جو دو characteristics ہیں میں نے highlight کر دی کون سی ہیں تو وہ بہت مطلب کہ اسان ہیں اور شارٹ سی ہیں اس کے بعد next stop آجائیں تو یہ باقی چیز بیشتر مطلب کہ آپ لوگ practice کرنا چاہتے ہیں یہ mcqs ہیں آپ کے ٹھیک ہے تو اس کے انصر آپ لوگ اوپر دھونڈ سکتے ہیں اور اس کے بعد ان کے sign on name ہیں ٹھیک ہے یہ مطلب کہ یہاں پہ interpret اب یہ لفظ ہے revile ٹھیک ہے اس کے بعد try it ہے ٹھیک ہے rectify ہے تو اس طرح کے یہاں پہ لفظ ہیں تو ان کے اگر آپ لوگ sign on name چیک کریں ٹھیک ہے گوگل پہ تو اس کے بعد آپ کے لیے کافی آسانی ہوگی کہ اگر ان میں سے کوئی لفظ آپ کا پیپر میں آجاتا ہے اور پیپر میں sign on name ونٹرمز آتے ہیں ٹھیک ہے short question میں بھی آسکتے تو long میں بھی آسکتے ہو سکتے اگر انہی کے اندر سے کوئی لفظ آپ کہا جاتے تو یہ تو مطلب کہ آپ کے لیے فریق نمہ رہے ٹھیک ہے تو اس کو اگر آپ لوگ پریکٹس کنا چاہتے ہیں مطلب پہلے خود سے ڈونڈنے کا نہیں میرے رہا تو پھر آپ لوگ اس کا چیک کریں کہ آپ کو اس کا کیا لگتا جو اس کا کریکٹ ہے وہ آپ لوگ اس سے پریکٹس کنا لیں اور ایک منڈ میں بٹھا رہے اس کے بعد آتے ہیں lesson number nine پہ تو اس میں آپ دیکھیں اس میں مطلب کہ کوئی خاص چیز نہیں ہے یہاں پہ بھی یہ true false کے لیے آپ کے لیے important ہے ٹھیک ہے کریکٹسٹکس ہیں کس چیز کے dear dear street reading description locating information ٹھیک ہے مطلب کوئی خاص نہیں ہے یہ reading کے related کچھ activities ہوتی ہیں لیکن main چیز کیا ہے کہ اس میں سے مطلب کوئی جو excuse اور اس کے بعد fill in the blacks plus true false جہاں سے آپ کے بن سکتے ہیں میں نے اس کو already highlight کر دی ہے ٹھیک ہے تو جو جو چیز میں نے highlight گیا یہ آپ لوگوں نے highlight کر دی نہیں ہے اور اس کے بعد یہاں سے آپ کا excuse بن سکتے ہیں باقی جو میں نے highlight نہیں کے بے شک آپ اس کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے یہ بالکل paragraph چھوڑ دیں کوئی important نہیں ہے مطلب کوئی excuse کے لیے نہ ہی short question long کچھ بھی نہیں ہے اور یہ اوپر والے بھی short question long question important نہیں ہے یہاں سے بھی آپ کا صرف excuse اور اس کے بعد آپ کے true false بن سکتے ہیں ٹھیک ہے next آپ آجائیں تو یہ مطلب کہ کچھ آپ کو یہ اوپر paragraph دیئے گئے ٹھیک ہے آپ نے practice کرنی main idea اب وہی آ رہے ہیں آپ یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اوپر آپ کو paragraph دیئے گئے ٹھیک ہے ان سے آپ نے main idea کو find کرنے اس کے بعد understand the passage اگر آپ نے اوپر والے paragraph پڑھے تو اس کے بعد یہاں سے مطلب کہ آپ اس کے true false بھی نوٹ سکتے ہیں لیکن اتنے important نہیں اس لئے میں نے اس کو cross یہاں پہ نہیں کیا ٹھیک ہے آپ لوگ اس کی practice کر سکتے ہیں اس کے بعد locating information بلکل چھوڑ دیں کسی کام کا نہیں contextual reference بھی اس کو بھی چھوڑ دیں paper کے point بھی اسے بلکل important نہیں ہے ٹھیک ہے next آجاتے ہیں synonime پہ تو یہ کچھ آپ کو synonime دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے یہ card وغیرہ اور اس کے بعد ان کے آپ نے ڈھونڈنے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ ویسی بھی اس کو random بھی search کرتے ہیں آپ کو پتا ہو کہ card کا synonime کیا ہوتا ہے tremendous کا کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ideas react take away ٹھیک ہے تو جو جو ان کے ہوتے ہیں آپ بیشہ گئی لکھ رہے ہیں ان کے جو جو synonime ہیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ انہی کے اندر سے کوئی synonime ٹھیک ہے کوئی antonime آپ کو پوچھ رہے تو یہ free کے نمبر ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ لوگ مطلب ہے کہ اس کا google پر search کریں کہ card کا کیا ہے ٹھیک ہے ideas کا کیا ہے react کا کیا ہے تو آپ کو کافی چیزیں ملیں گی تو اس کے بعد آپ کو ایک یاد کر لیں بہت آسانی ہو گیا آپ کے لئے ٹھیک ہے antonime آپ اس طرح کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ fill in the blanks ٹھیک ہے اس کے آپ نے practice کرنے اس کے اندر سے بھی آپ سے mcguze آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں بہت آسان چیزیں یہ تو مطلب کہ آپ کے level کی نہیں ہے یہ ساری چیز تو آپ کے level کی ہے ٹھیک ہے یہ بالکل آسان ہے مطلب آپ کو sentence read کرتی پتہ چال جاتا ہے کہ اس کے اندر different آئے گا different آئے گا difference آئے گا یا different ہی آئے گا اس کو next آپ آجیں یہ بھی اسی طرح ہے content review تو content review کے اندر جو پہلی line ہے ٹھیک ہے بہت important ہے mcguze کے لئے اکثر یہاں سے mcguze آپ کا بنت ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے کرنے اس کے بعد یہ چیز بالکل چھوڑ دیں ٹھیک ہے یہ چیز چھوڑ دیں content اس کے بعد organizing information کے در بہت important چیز ہے کیونکہ یہاں پہ دیکھیں ایک تو paragraph کے بارے میں paragraph is a group of related sentences ٹھیک ہے that develop an idea تو paragraph کے اندر کیا ہوتے related sentences ہوتے unrelated نہیں ہوتے یہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ related ہوتے یا unrelated یعنی کہ related لکھ سکتا ہے آپ سے کہے کہ true ہے false ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ اگر related ہے تو true ہے اگر unrelated تو false ہوتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ paragraph کے در جو sentences ہوتے واپس میں جڑے ہوتے جو main idea کو support کرتے ٹھیک ہے اس کے بعد next stop beginning of the paragraph تو یہ آپ پتہ ہو کہ main idea عام طور پر کہ ہوتے ویسے تو مطلب sentence کے درمیان میں ہو سکتے ہیں پی بی بی بھی لیکن کیا ہے کہ starting میں اس کی زیادہ چانست ہوتے ہیں عام طور پر starting پائے جاتا ہے next stop آج تو یہ آپ کے true false کے لئے important ہے باقی بلکو skip کار دیں کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے next stop آج major details often has minor details growing out of it minor details tell you more about major details minor details آپ major details کے متعلق بتاتی ہیں جبکہ major details آپ پر بتاتی main idea کے متعلق ٹھیک breaking up paragraph of this kind into its three components کسی بھی paragraph کے پہلا main idea دوسرا major details اور minor details ٹھیک تو main idea major details کو supporting details میں آجاتے ٹھیک تو یہ آپ کا مطلب کہ پتاؤ کہ paragraph آپ کے 3 components ہوتے main جس میں آپ break کر سکتے ٹھیک تو 3 کون سکتے main idea major minor details ٹھیک next آپ آج تو یہاں سے آپ two false excuses بن سکتے باقی اس کے علاوہ کوئی important نہیں ہے ٹھیک دوبارہ وہ آپ کے practice کے لئے ہے اس قدر main idea پر paragraph میں تو یہ مطلب بار بار آ رہے کوئی paragraph آپ کو دے سکتے آپ سے پوچھ سکتے کہ اس میں کیا important ہے next آپ آج یہ چیز یہاں پر آپ مسئلس بن سکتے بلکل بہت important line ہے اس کے بعد یہاں سے کچھ میں highlight paragraph دی گئے computer related تو اس کے اندر سے بھی true false fill in the blank میں یہاں highlight ڈھائی main ڈی دوبارہ وہی کام کہ آپ کو technique آگئی ہے main ڈی کو find کرنے نہیں ہے تو آپ لوگ دوبارے like چلیں at least آپ کو main ڈی find کرنا دو کیونکہ پیپر میں کوئی ویٹنگ انفرمیشن کو بلکل سکپ کریں اور آنسز کو بلکل کانٹیکش و ریفرنس بلکل سکپ کریں یہ ساری چیز بلکل سکپ کر دیں کسی کام کی نہیں ٹھیک دوبارہ وہی چیز آگی سینل ہم آپ کو پر بتا دی اپنے کیسے کرنے یہاں پر انہوں دیا ہے ایریا کیا ہے فیڈ ہے ایکٹی ڈاؤن کا کیا ہے ایکزی کیوٹڈ ہے کمپوز آف کنزسٹنگ آف اور پرنسیپلی کا کیا ہے اسی طرح انٹو نائمز ہیں یہ لفظ ہیں اور یہ ان کے انٹو نائمز ہیں تو یہ آپ نے یہاں سے بھی کہا لینا اگر آپ کو کوئی آسان ملتا ہے تو آپ نے گوگل پر سرچ کس کے اندر کیا آتا ہے اگر آپ کو تھوڑی بہت بھی انگلی شایدی ہے ٹھیک ہے تو مطلب کہ یہ پیپر آپ کے لیے بہت آسان ہے اگر آپ کو ہلکی بھلکی بھی انگلی شایدی کوئی مطلب کہ زیادہ اس میں لمحی چیزیں ہوتی نہیں ہیں اس کے بعد نیکس آف آج آج پہ اس کے اندر سے یہ پورا جو لیسن ہے ٹھیک ہے یہ پورا لیسن آپ کا ایم سی کی اس میں سے آپ کافی زیادہ بن سکتے ہیں موسٹی آپ کے ایم سی کے وائلے سے یہ بہت امپورٹن لیسن ہے آپ کا لیسن نمبر 11 تو باقی کوئی خاص مطلب کہ اس میں شار بہت زیادہ بن سکتے اور کہاں سے بن سکتے میں نے ساری چیز کو ہائلائٹ کی ہے ووکل آج یہ ساری چیز ہوتی کیا ہے یہ دیفنیشن آگی ووکل آج اور اس کے بعد یہاں پہ جو ریٹرز ہوتے ہیں وہ تین چیز اوپر فوکس کرتے کون سی تین چیز پر وائ باقی اس کو آپ نے یاد نہیں کریں صرف ریٹ کرنے باقی جو میں نے ہائلائٹ نہیں کہ اس کو ریٹ بھی آپ نہیں کرنے بلکل چھوڑ دیں کوئی نمبر کا بن سکتے لیکن باقی چیز اس میں بہت ساری چیز ایم سی گوز ٹھیک ہے جو آپ کے ایم سی گوز ہینڈ ہوت کے اندر سے ہوتے ہیں بہت ایم سی ایم سی اس کے اندر ترانسیشن کی آپ دیکھیں یہ ترانسیشن کی ڈیفینیشن ہے اس کو بھی آپ نے کرنا اس کو یاد آپ نے نہیں کرنا یہ مطلب صرف آپ کی ایم سی گوز وغیرے کی لئے ہے اس کے بعد انٹر ایم کیا ہوتے ہیں ورڈز ڈیفینیشن کو ہیلیٹ کی اس کے بارے چیز آپ دیکھیں فنکشنل ورڈز اور اس کے بعد کانٹین ورڈز یہ آپ سے ڈیفرنس پوچھ سکتے ہیں کہ کانٹین ورڈز کیا ہوتے ہیں فنکشن فنکشنل ورڈز کیا ہوتے ہیں تو یہ کچھ اگزمپل بھی دیگئے ہیں ٹھیک ہے میں نے صرف ڈیفینیشن کو ہیلیٹ کی ہے اور اس کے ورڈ پوچھ پوائنٹ ایلیٹ میں نے کر دی ٹھیک ہے آپ نے اس پڑھ لینا ہے اس کو آپ یاد بھی کر سکتے ہیں تو مطلب کہ رائٹنگ کی دو ٹائپس ہوتی پہلی ہوتی امیجنیٹیو اور اس کے بعد پریکٹیکل آپ کو پتو امیجنیٹیو اس کے لئے شارٹ کوشن بن سکتے ہیں امیجنیٹیو کیا ہوتا ہے یہ دیفنیشن اس کے دیگئی ہے باقی چھوڑ دن سکپ کریں کائنٹ اس کے بعد رائٹر آپ دیکھیں کوئی بھی آپ کو ریڈنگ دی جا سکتی اور اس سے آپ کو کوشن کی جا سکتے ہیں میننگ کی کیا ہوتا ہے یہ کوشن ہو سکتے ہیں اگزیکیوٹ کے کیا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد فیکٹس کی ریلیٹیو کوشن ہوتا ہے اس کے بعد ریڈنگ بیٹوین دیلائیں تو یہ آپ کے نام آپ نے یاد کرنے نام کیا مطلب کہ کائنٹ ساف کوشن اور آپ سے پوچھ سکتا کہ ریڈنگ کے اندر سے جو آپ سے کوشن کی جاتے ہیں تو آپ نے بتا دینے پہلا میننگ ہے دوسرا فیکٹس ہیں فیکٹس کے ریلیٹیو کوشن ہوتا ہے ٹھیک ہے تیسرا ریڈنگ بیٹوین لائنگ تو یہ سارے نام آپ نے یاد کرنے ٹھیک اور باقی جو یہاں پہ دیئے ہوا یہ آپ نے ایم شکوز کے پوائنٹ بیس آپ نے اس کو کال لینا باقی یہاں پہ بلکل کراس کی ہوا یہ کوئی امپورٹن نہیں ہے نیسٹ آپ آتے ہیں لیسن نمبر ٹویل پہ اس پہ آپ دیکھیں تو read between lines کا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے which means you pick up the ideas that are not directly stated in the material you are reading ٹھیک ہے تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد یہ ساری چیز یہاں پہ دیکھیں یہ making inferences کی یہ definition لکھی ہے یہ یاد کر سکتے اس کے بعد strong thinker یہ line important ہے یہ یہ ہے یہ یہ ہے یہ یہ important ہے یہ بھی آپ سے definition آپ کی ایک inferences کی اور اس کے بعد read between the lines آپ سے پوچھ سکتے اور باقی strong thinker کی definition باقی یہ ساری چیز آپ کی م سیکیوز کی important جو میں نے cross کی آپ لوگ cross کریں کوئی important نہیں یہ بالکل cross کریں یہ سکتے ایک لائن کی مطلب ہو سکتا ہے کوئی سکتا ہے اور head سٹون کی ہوتا ہے تو یہ اس کی definition یہ پہ لکھ ہوئی ہے آپ نے اس کو یاد کرنے شارٹ کو سکتا ہے باقی یہ سکپ کریں اس کے بعد یہ دیکھیں یہ مطلب کہ یہ آپ کا true false mcq بن سکتے short question long question کے important نہیں ہے میں بار بار یہ کہ شارٹ question long question پھر ہمارے بنیں گے کہاں سے جب کوئی چیز important نہیں ہے شارٹ question آپ لوگ یہ بنتے ہیں کہ آپ کوئی paragraph دیا ہوتا ہے true false ہوتے ہیں کوئی definition اور opinion فیکٹس اور opinion کے ریلیٹڈ میں نے بہت important یہ lesson number 13 تو اس میں سیمسکیوز آپ کے بنتے ہیں what is fact فیکٹ کی definition opinion کی definition بہت important ہے باقی یہاں سے جو کچھ میں نے یہاں پہ highlight آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اس کو آپ نیچے example بھی دیگی ہیں آپ اس کو read کریں گے آپ کو خود ہی idea ہوگا فیکٹ کیا ہوتا ہے میں نے یہاں پہ صرف to the point اس کی definition یہاں پہ highlight جو آپ لوگ نے یاد کرنی ہے اس کو نیکس پہ جائیں value word value کیا ہوتا ہے value word کی یہاں پہ definition بھی آگے جا کے دکھاتا ہوں تو یہ چیز آپ کے point ہے یعنی کہ important ہے next پہ جائیں تو statement of facts can possibly یعنی ہو سکتا کہ یہ untrue opinions may be marked as facts ٹھیک تو یہ true false fill in the blank کے لئے بہت important ہے value words کیا ہوتے ہیں are generally subjective not objective value words subjective not objective not objective and they express judgment ٹھیک ہے تو یہ value word کی definition آگی ہے true false in the blank کے لئے بھی important ہے بھی مطلب true false and blank have to skip facts versus opinion practice کر سکتے تو آپ لوگ کریں otherwise اگر آپ پتا facts کیا opinion تو آپ لوگ چھوڑ سکتے اس کے بعد emers related line بہت important ہے اکثر یہاں سے MCQs بنتا ہے تو آپ کو پتو ٹھیک یہ line بھی important ہے اس کو میں highlight نہیں کیا ہے اس کو بھی کہا لیتے ہے اس line کو time sequence maybe chronological logical rkul اس کے ہو سکتے اس کے بعد next آپ آ جائیں تو یہ چیزیں time related سے آپ کو پتو یہ ساری چیزیں آپ کے important ہیں یہ ساری چھوڑ جائیں اس کو کو کوئی important نہیں ہے آنکھیں مند کر کے آگے چلے نیکس آپ آج جائیں لسن 14 پہ اس میں آپ آج جائیں characters آپ کو یہ نظر آ رہے ٹھیک ہے تو characters یہ چیزیں ہوتی ہیں characters کے related ہیں رائٹر achieve this effect کون effect characters کا ٹھیک تو یہ effect ان چیزوں سے achieve کرتے ہیں یہ 6 points ہیں اس کے بعد یہ صرف آپ نیکس ڈائریکٹ سریٹمیٹ اور اس کے بعد جو میں آگے ہائیلیٹ کیوا یہ آپ کا true false کے liے important ہے باقی short question long question کے لئے کوئی بھی important نہیں ہے next آپ آج جائیں یہ 5th point سے آگے 4 point short question sorry true false important next آپ آج لیسن 15 ٹھیک ٹھیک کرتا ہوں کہ اسی مطلب میں اس کو complete کروں next آپ آج لیسن 15 پہ اس میں آپ دیکھیں means of communication means of communication means of communication کون سے ہوتے ہیں اس کے اندر آجاتے ہیں graph charts diagram and maps ٹھیک یہ short question کے لئے important ہے آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ کوئی بھی means of communication لیکھیں باقی true for 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 important ہے اس کے بعد یہ چیز true for mcq آپ کو بن سکتا ہے 24 hours 75 and 8 15 24 hours کے بعد 75 % بچے بھول جاتے کہ انہوں نے پڑھا گیا ہے 48 48 گھنٹوں کے بعد 75 % % % % % % % % % اس کے بعد یہ ریٹینشن ریٹ آپ کو نظر آر ریٹینشن کا تیبل کیا ہوتے ھائی مطلب شاید کوششن میں آپ سے پوچھ سکتے کہ گراف آگے جا پھر گراف ہے اور یہ ٹیبل ہے ٹیبل گراف کو آپ نے اس میرے ایلیٹ کے یہ پوچھ سکتے کہ جب آپ کو read کر اتنا کوئی خاص important نہیں ہے لیکن tables اور اس کی جو definition ہے ٹھیک ہے اور یہ first paragraph ہے یہ آپ کا important ہو سکتا ہے next آپ آجیں graph پہ ہو گئے باقی bar graph کیا ہوتا ہے bar graph is a similar to line graph آپ کو پتہ ہو کہ bar graph جو ہوتا ہے یہ line graph line graph کی طرح ہوتا ہے اس کے بعد اس کو چھوڑ دیں سکپ کریں بالکل سکپ کر دیں next آپ آجیں formation پہ تو یہ مطلب کہ آپ کے excuse وغیرے کے لی important ہے باقی اگر آپ اس کو read کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے کہ اس کی absolute کیا ہوتی ہے comparative کیا ہوتی ہے اور superlative آپ کو بتا ہے کہ پہلی interesting یہ absolute ہے more interesting لگ جائے گا more آ جائے گا تو یہ comparative اور اس کے بعد most ہو گئے تو superlative یہ آپ کو یہ مطلب کہ آپ بات mind میں بٹھا لیں کہ پہلی جوتی وہ absolute ہوتی ہے جب اس کے ساتھ more آتا ہے پھر وہ کیا بن جاتی ہے comparative اور اس کے بعد جب اس کے ساتھ most آ جاتا ہے تو پھر وہ superlative ٹھیک ہے بہت آسان سی بات ہے تو یہ آپ لوگ یاد کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ next آپ آجیں ٹھیک ہے یہ ساری چیز اگر آپ لوگ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں ایم سی کو اس کے لئے important ہے باقی important نہیں ہے اس کے بعد using and sentences there are many reasons مطلب کہ sentence کے اندر جو comparison کو use کیا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے تو اس کی چار وجوہات ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ چار وجوہات آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کو one by one بھی میں نے یہاں پہ highlight کی ہوئے ٹھیک ہے جو words کونس ہوتے ہیں equalness کو show کرنے کے لیے یہ سارے words use کیا جاتے ہیں آپ کو پتہ ہو کہ اگر ایکلنس شو ہو رہے ہیں یعنی کہ آپ show کروایا جا رہا ہے تو ان لفظوں کے تھو آپ کو show کروایا جاتے ہیں اس کے بعد examples کو یہاں پہ دیکھیں میں نے مطلب کہ آپ لوگ practice کر سکتے ہیں نیکسٹ آپ آجیں non-equilence میں تو اس میں کچھ words ہیں ٹھیک ہے ان کے تھو آپ لوگ non-equilence مطلب کہ show کروایا جاتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ آپ آجیں super letter میں تو super letter میں یہاں پہ اس کی definition وغیر ہے ٹھیک ہے آگے آپ کو پتہ ہو مطلب کہ پہلا word ٹھیک ہے یہ اس کے بعد example آپ اگر آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں لیکن ویسے یہ important صرف اور صرف short question کے لئے نہیں بلکہ true false کے لئے ہی ہے نیکسٹ آپ آجیں تو مطلب کہ یہاں دیکھیں کوئی خاص چیز important نہیں ہے skip کرتے جائیں بالکل skip کر دیں یہ بھی skip کریں ٹھیک ہے یہاں سے مطلب کہ صرف آپ کی practice کے لئے دیا گیا باقی کوئی خاص important نہیں ہے نیکسٹ آجیں lesson number 16 پہ اس میں آپ دیکھیں تو evaluating text یہ بھی true false کے لئے important ہے اس کے بعد ٹھیک ہے یہاں پہ یہ چیز بہت important ٹھیک ہے irony کیا ہوتی ہے irony کے related ٹھیک ہے یہ ویسے میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو آپ نے ایک دفع read کرنے گی ہے ٹھیک ہے یہ blue tick والی اور نیکسٹ آپ آجیں irony irony کی definition ٹھیک ہے یہ definition اس کی ساری یہاں تک ہو سکتی ہے long بھی آ سکتے ہیں آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ irony کیا ہوتی ہے اس کی two types آپ لوگ پیان کریں ٹھیک ہے تو irony کی پہلی definition آئے گی اس کے بعد نیکسٹ اس کی مطلب کہ جو دو types ہیں آپ کو پتر ایک ہوتی situational irony اور دوسری ہوتی بات کرنے والی ہے irony ٹھیک ہے اس کی definition plus situational irony اس کی ایک ٹائپ اور دوسری ٹائپ ہے verbal irony ٹھیک ہے تو یہ true false mcqs chart question long question سب کے لیے important ہے باقی skip کریں argument کیا ہوتی ہے ایک definition ہے یہ argument کی ٹھیک ہے تو یہ short question آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ what is argument ٹھیک ہے تو یہ آپ نے یاد کرنی ہے باقی skip کریں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ falsies that ignore the issues تو یہ تین types کی ہوتی ہیں تین type کی falsies ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو issues کو ignore کرتی ہیں تو یہ آپ کو پتاو کون سی ہوتی changing the subject circular reasoning اور personal attack changing the subject کیا ہوتے ہیں highlight کر دیئے آپ نے اس کو یاد کر لینا ٹھیک ہے اور at least آپ نے پڑھ لینا تھا کہ اگر آپ کا true false وغیرہ یہاں سے بنتا ہے definition کا ایسے chances ان paper میں بہت کام ہوتے ہیں next آپ آجیں personal attack میں تو اس میں بھی مطلب میں نے اس چیز کو highlight کی ہے باقی یہاں پہ یہ باقی یہاں پہ یہاں تک میں نے highlight کیا باقی ابھی کرنے ہیں تو اس کے بعد next lesson میں ان لوگ یہاں سے اس کو continue کریں گے اور انشاءاللہ ایک چھوٹی سی ویڈیو میں میں تمام lesson کو complete کر دوں ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ لوگ چینل کو سبسکرائب نہیں کرے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور bell icon button کو آپ لوگ لازمی پریس کریں تاکہ جتنی میں بسرک ویڈیوز آپ پوٹ کروں آپ اس کا فائدہ ہو سکتے ہیں thank you so much ملتا ہے next ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ